اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کیسے ہیں میری پیاری سی یوٹیوب فیملی اللہ کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور میرے چینل کو دیکھتے رہیں تو جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی سنڈے کی روٹین ہمارا سنڈے جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فینسی نہیں ہوتا تو بس جی جو بھی روٹین ہے ہماری ساتھی سی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ابھی تو فی الحال ناشتے کے لیے میں آٹھا گوند رہی ہوں کیونکہ پراتھے بننے چاہے پراتھا اور انڈے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں جی میں نے مکیاں دے دے کے آٹھے کو اس کی وہ کر دی ہے دماغ خراب کر دی ہے اس کا نہیں نہیں دماغ اچھا سا آٹھا گوندہ ہونا تو پراتھے بھی اچھے بنتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آٹھا گون لیا ہے اور ابھی میں پیڑے بنا کر رکھ لوں گی کیونکہ وائٹ جو آٹھا ہوتا ہے نا پراتھے والا آٹھا تو اس کے پیڑے جو ہے نا پہلے سے بنا کر رکھیں تو اچھا پراتھا بن جاتا ہے اور یہ سٹریچی بھی ہوتا ہے نا تو اس لیے پہلے سے اس کے پیڑے بنا لیں تو اچھا رہتا ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں انڈے کلا اور اس کے پاپا کے لیے اور میں نہیں کھاتی انڈے میں کھاؤں گی ڈبروٹی کے اوپر ملائی لگا کے تو جی یہ انڈے بن چکے ہیں ہمارے اور بس شوٹ شوٹ جو ہے ویلوگ میں نے بنایا ہے چائے دیکھیں جی ہم تین لوگ ہیں اور چائے میں نے کتنی زیادہ بنا دی ہے چلیں ہر بعد میں پیتے رہیں گے چائے کی ویسے بھی میں شوکین ہوں اور آپ بتائیں آپ میرے سے کون کون شوکین ہے چائے کا اور بس جی تیار ہے ہمارا ناشتہ ابھی ہم کریں گے ناشتہ اور سنڈے کی دن ہم تھوڑا سا دیر سے اٹھتے ہیں اور یہ دیکھیں جی انڈے اور میرے بیٹے کو پسند ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کالی مرچ پیسی ہوئی اور ایک دفعہ ڈال کے دو تو دوبارہ بولتا ہے کہ ممہ اور ڈالو اور لیجیے جی ابھی ہم کر رہے ہیں ناشتہ اور اس کے بعد باقی کے جو گھر کے کام ہیں وہ کر لیں گے تو یہاں پہ کیا ہے نا کراچی میں دو تین مہینے سے دو تین مہینے میں بلکہ کافی عرصے سے گیس نہیں آ رہی اور دوسری گیس پہ برطن اتنے کالے ہو جاتے ہیں کہ کیا بتائیں اور گیس جو ہے پتہ نہیں اب آئے گی بھی یا نہیں آئے گی تو بس یہ ہے کہ مانج مانج کے ہمارا برا آل ہو جاتا ہے تو دیکھیں جی چکا چک چمکا دیئے میں نے اس کو کتنی کالی تھی اور اس کو چمکا دیئے میں نے اور اب جو ہے وہ چولہ وغیرہ صاف کروں گی چولے کے جو ہیں نا اوپر والی جالیاں وہ میں ہفتے میں ایک دفعہ کرتی ہوں بہت زیادہ کالی ہوتی ہیں اور جالی بھی کالی ہو جاتی ہے اس کی نا تو ہفتے میں ایک دفعہ کرتی ہوں اور باقی چولہ جو ہے وہ روزانہ صاف کر لیتی ہوں اس دیئے سے اور روزانہ آپ صاف کریں گے نا تو چولہ صاف سکرا رہتا ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے زیادہ گندہ نہیں تھا تو ہلکے ہاتھوں سے ہی میں نے اس کو صاف کر لی کیونکہ یہ گلاس ہے نا تو گلاس کے اوپر میں وہ نہیں تار وغیرہ نہیں لگاتی کیونکہ یہ اس کے اوپر لائنیں بان جاتی ہیں تو ہلکا سا کپڑا لے کے اس کو لگا اس سے صاف کرتی ہوں اور پھر اوپر سے خوش کپڑا جو ہے وہ لگا دیتی ہیں ہمارا چولہ بھی دیکھیں بھی صاف ہو گیا اور اس طرح اب کچن کو بھی صاف کر لوں گی اگر آپ یہ جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں نا ہمارے کچن میں یہ جب ہمارا گھر بن رہا تھا تو ہمارے مستری میں جو باتھروم کی ٹائلس بچ گئی تھی نا وہ یہاں پہ لگا دی اپنی ایک دن کی مزدوری جو ہے نا بڑھانے کے لیے لیکن اچھا ہی کی ہے اس نے جو ابھی کا حال ہے نا ہر طرف کالک ہی کالک تو اس سے چلو بچ گئے ہیں ہم لوگ میں نے کہا چلو اچھا ہو گیا اس نے لگا دی ہیں باتھروم کی سے ہی لیکن لگ تو گئی ہیں نا تو چلیں جی اب یہ دیکھیں اس طریقے سے میں سارا جو کچھن چھوٹا سا تو کچھن ہے میرا اس کو ساف کال لیتی ہوں اور سنک بھی جو ہے اس کو بھی اچھے ساف کال لیتی ہوں اور جو بھی پپڑا ہوتا ہے نا اس کو بھی میں دو کے رکھ دیتی ہوں تاکہ بدبوک دیرا نہ آئے اور یہ جالی بھی اچھی طرح ساف کرتے تاکہ اس کے اندر پانی نہ رہے میں تو بدبوک سوچ جاتی ہے ایک تو اوپر والا گھر ہے اوپر مکتی بہت زیادہ آتی ہے ہمارے گھر میں تو اس لیتے سے ٹائلیں وائلیں میں ہر روز ساف کرتی ہوں نہیں تو اگر نہیں کرو نا تو بہت زیادہ کندی ہو جاتی ہے اور بلکل سامنے ہی ہے نا ہمارا کچھن اوپن کچھن ہے گیٹ سے جیسے ہی انٹر ہوں تو سامنے ہی ہمارا کچھن آتا ہے تو اس لیے کچھن ساف ستھرا ہونا چاہیے ہاں جی تو ابھی میں آگئی تھی چھت پہ تلا کا کمبل سکھانے کے لیے اس کو میں نے دویا تھا کیونکہ تلا جو ہے نا اس کو میں نے صحت من بنانے کے لیے دودھ دے دیا تھا اس کو دودھ جو ہے نا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے بچپن سے کہ وہ جیسے ہی دودھ پیتا ہے الٹی کر دیتا ہے جو کچھ بھی اس نے کھایا پیا ہوتا ہے نا وہ دو تین دفعہ الٹی کرتا ہے اور اس کی طبیعت بہت زیادہ حراب ہو جاتی ہے میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ کسی طریقے سے وہ دودھ پی لے لیکن دودھ اس کو خضم نہیں ہوتا اور اس نے الٹی کر دی تھی اور یہ کمبل ویسے بھی دونا تھا سردیاں جا چکی تھی تو میں نے کمبل دو دیا تھا ایک دو دو پہلے بھی لگوا چکی ہوں اور ابھی پھر میں نے اس کو پھلا دیا تھا دوپ میں تاکہ اچھے سے سوک جائے اور اس کے بعد میں آ گئی تھی اتوار بزار جو پورے ہفتے کی سبزی لینی ہوتی ہے نا وہ میں یہی سے آکے لے لیتی ہوں یہاں پہ بہت اچھی سبزی مل جاتی ہے تازی تازی فریش فریش اور جو بھی لینا ہوتا ہے یہاں سے میں ایک ہی دفعہ لے جاتی ہوں ابھی کہہ نا میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے چینل کے اوپر نا ویڈیوز اپلوڈ کروں کوکنگ کی تو آپ لوگ بتائیے گا کہ مجھے کوکنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے یا نہیں آگے رمضان آ رہا ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ اچھی اچھی ریسپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ بتائیے گا مجھے کہ آپ لوگ کیسی ریسپیز پسند کرتے ہیں تاکہ میں اس طریقے سے وہ ریسپیز اپلوڈ کر سکوں تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ تقریبا ہر سبزی میں نے خریدی تھی اور یہی اتوار بزار میں نا یہ دیکھیں دو فریمز ہیں نظر کے چشمے کی ہیں اور یہ مل رہی تھی ٹو ہنڈرڈ روپیز میں اور میں نے یہ جٹ سے خرید لی کیونکہ فریم جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے تو یہ دونوں مجھے پسند آ گئی تھی تو میں نے اپنے لئے خرید لی اس کے بعد ہم گھر آ گئے تھے اور گھر آنے کے بعد میری طبیعت اتنی حراب ہو گئی تھی کہ کیا بتاؤں کیونکہ جب بھی میں باہر جاتی ہوں نا تو ملی کانگ جو ہے اس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر آ کے میں تقریبا دو گھنٹے سو گئی تھی اور اس کے بعد بنایا کچھ بھی نہیں تھا سب سے یہاں اتنی خرید کے لے آئی تھی لیکن بنایا کچھ بھی نہیں تھا اور یہ امی نے بیجا تھا ساگ اور ساتھ میں دیسی گی اور ہزبن بولے تھے کہ چلو ایسا کرو کہ اس کو ساگ کو تڑکا لگا کے نا دیسی گی کا تو پراتھے بنا لو ساگ والے اور تلا بھی وہ شوکے کھا لیتا ہے تو میں نے پھر ساگ کو تڑکا لگا دیا اور ایسے تڑکا لگانے سے بلکل فریش فریش ہو جاتا ہے ساگ وہ یہ دیکھیں جی تڑکا لگ تک ہے اب جو ہے اس کو الگ سے پلیٹ میں نکالوں گی جی طرح مجھے چاہیے پراتھوں کے لیے اور تقریباً دو چمچ جاتا ہے پراتھے میں تو دو پراتھے بناوں گی میں تو بس جی طرح مجھے چاہیے تو میں نے نکال لیا تاکہ جلدی سے پھندہ ہو جائے ہاں جی مجھے بنانے تھے دو پراتھے تو اس کے لیے میں نے چار چھوٹی چھوٹے پیڑے لے لیا ہے اور ان کو اب چھوٹی چھوٹی روٹیوں کی طرح بیل کے رکھ لوں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے ساری روٹیوں کو بیل لیا ہے اور اب اس کے اندر جو ساک کی فیلنگ ہے وہ اس طرح سے بات دیں گے تقریباً دو بڑے چمچ ہی اس میں فیلنگ جائے گی اور کناروں پر ہم نے نہیں ایٹ کرنا صرف ہم نے اندر کی سائٹ پر ایٹ کرنا ہے کناروں پر ہم نے چھوٹ دینا ہے کیونکہ کناروں کو ہم دوسری روٹی سے کور کریں گے تو تاکہ ہماری فیلنگ باہر نہ نکل سکے تو یہ دیکھیں بس اسی طریقے سے دوسری والی روٹی لے کے اس کو اوپر رکھ دینا ہے اور اس کے کناروں کو اس طرح سے کور کر دینا ہے آپ تھوڑا سا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے بھی اچھی سے سیکیور ہو جاتے ہیں اور دونوں روٹیوں میں میں فیلنگ لگا لیتی ہوں اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی ہاں جی دونوں روٹیوں میں میں نے فیلنگ کر دی ہے اور یہاں پہ توا بھی ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے توا پہ تھوڑا سا گھی لگا لیں گے اور اس کے اوپر اپنی جو ساکھ والی روٹی ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میں نے گھی لگا دیا ہے اور تھوڑا سا نیچے سے پک جائے تو اس کو پلٹ کر دینا ہے دوسرے سائٹ پہ اور اچھے سے ہلکا سا کلر آنے دینا ہے اور پھر سے میں اس پہ گھی لکا رہی ہوں اور میں اسی طریقے سے پراتھے بناتی ہوں تو اچھے بنتے ہیں تو یہ دیکھئے پہلا پراتھا تو تیار ہو چکا ہے اب اس کو میں کٹ رہی تھی اس طریقے سے چکو شیپ میں تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ماما پیزا بنایا آپ نے میں نے کہا ہاں پیزا بنایا اس دن بھی میں نے بنایا تھا یہ پراتھا تو اس نے بڑے شوک سے کھا لیا تھا رول بنا کے دیا تھا آپ بھی اگر آپ کے بچے اس طرح ویجتے بز نہیں کھاتے تو آپ بھی ان کو اس طریقے سے دے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے جی یہ ہمارا ساکت پراتھا تیار ہے اور پھر میں نے بھی بڑے یوٹیوبروں کی طرح پلیٹ میں سجا کے سرف کیا تھا تو یہ دیکھیں جی اتنے مزے پھی تیار ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اگر لسی ہو کی تو کیا بات کی لسی نے ہی بنائی ہم نے اچار اور ساتھ میں پراتھا اور میں نے اپنے لیے لیے سیون اپ اور آج کا ویلوگ بس اتنا ہی کیونکہ کافی تھک گئی تھی میں تو کل کے ویلوگ کے ساتھ پھر سے آزر ہوں گی اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی